ہے کہ مریضوں کی نماز یا مرضوروں کی نماز میں کس حد تک چھوٹ دی گئی ہے عراقین کی ادائی کے طریقے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نماز اسلام کا بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اس کی اہمیت کا یہ عالم ہے کہ کسی حال میں معاف نہیں ہے سوائے یہ کہ انسان پر ایسی غفلت ایسی بےہوشی تاریخ ہو جائے کہ اسے چھے نمازوں تک یعنی وہ موقع ہی نہ ملے پڑھنے کا تو اس حالت میں اس کی معاف ہے وہ نماز ہے ان کی خضا بھی نہیں ہے باقی اگر وہ بیمار ہے تو بھی نماز ادا کرے گا اگر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز ادا کرے اور بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹھ کر نماز ادا کرے سر کے اشارے سے نماز ادا کرے تو جب تک اس کے ہوش برقرار ہیں اور سر ہلانے کی اس کے وقت طاقت ہے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دے یہاں دیکھ ایک مسئلہ بیان کیا فقہ نے کہ اگر کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا اور نماز کا وقت جا رہا اور وہ تیراک ہے تو اس حالت میں بھی اگر وہ نماز پڑھ سکتا تو نماز کو وہاں پہ بھی کرنا کرے پانی کے اندر بھی سبحان اللہ ماشاء اللہ